فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خیرگز سے ہوں اگر اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ ہے چکن شامی اور اس کو آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں چلو اس کی ریسپی دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے چنے کی دالیں لی تھی ایک اپ اس کو میں نے صبح مورنگ میں اگر دیا تھا بھی گوہ کہتا کہ وہ اچھی طرح گھر جائے وہ تین چار جے وہ چکن کے پیس ہیں اس کے اندر ہڈی نہیں ہے بولنس ہے اور پھر میں نے اس کو دال میں اور چکن اور مسالے ڈال کے پانی ایک کپ پانی ڈال کے رکھ دیا تھا میں نے ککل میں نہیں رکھا تھا بیسے میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ اس پانی سے جلدی کل جاتی ہے اور ساتھ میں نے مسالے ڈال دیتے ہیں سورخ میرچ نمک اور سابو زیرہ اور ٹکا مسالے پھر جب جب تریبا ادھا گھنڈہ لگا تھا جب بن گئے تو پانی پوشک ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو پنٹی میں پیس لیا تھا اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے پیسنے سے بس اسی طریقے سے آپ نے سارے مسالے کو پیس لیا نا خوندی میں آپ چاہے تو جب یہ چطہ مسالہ پیس جائے گا اس ٹیسٹ پی آگے آپ انڈہ کے اندر ہی ایڈ کر دیں اس دنے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار انڈہ نکالنا نہیں پڑھے گا لگا 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 انڈہ ڈال کے راپ سے فرائک کر دیں اس سے بھی ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میں نے اس کے تھوڑا سا نا خوند فرول بھی ڈال دیا تھا چاکہ اس کا نا کرک کچپ بڑھن سا ہوتا ہے اور اس سے بھی اس نے میں نے بغیر انڈے کے بھی بنائے ہیں اور انڈے کے ساتھ بھی میں نے شامل بنائے ہیں پیسنے کے بعد میں نے اس کے پھر شیپ دے دی گول راؤن میں اور جو جہاں ہمیں فرائی کر رہی ہیں یہ جہاں میں نے انڈہ نے یوز کیا ہے اور انڈے کے بغیر فرائی کر رہی ہیں پھر میں نے تھوڑا سا اس کے اندر کوئر فرول ایڈ کر دیا تھا اس سے یہ نا اس کی بائنڈنگ بھی اچھی ہوگی تو یہ ٹوٹا بھی نہیں تھا اور یہاں پہ میں نے انڈے کا اسمال کیا تھا جو باپ کی چامل بھی رہ گئے تھے پھر میں نے اس کو انڈہ لگا کے فرائی کر دیا تھا امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دی اور پیار بھرا ایک کومنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اچھی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ